اور سیدھا آپ کو لیے چلتے ہیں لکھنوں جہاں پر مکمتری ہوگی آریتنا سمبونت کر رہے ہیں کرفیو یہ اتر پردیس کی پہچانتی بھائیو بینو اتر پردیس کے اندر جب دنگے ہوتے تھے مہینوں مہینوں کرفیو لگتا تھا اراجتا تھی آپ تو اس سروزنی نگر چھیتر میں رہ رہے ہیں یہ لکھنوں کا نو بکسی چھیتر ہے اس چھیتر میں بہت سارے لوگ پرانے سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ نہیں آئے ہیں لیکن پسیمی اتر پردیس میں اور مدی اتر پردیس میں کیا اشتتی تھی بیٹیاں اسکول نہیں چاپتی تھی سورے اسد کے پہلے ہر بیعپاری اپنے بیعپاری پردیسٹان کو بند کر کے اپنے گھروں کو جانے کے لیے مجبور تھا بیعپاری پلائن کر رہا تھا ستہ کے سنگاکشن میں پیسے وردنگائی اور مافیہ پردیس کے اندر پنپول رہے تھے آج وہی اتر پردیس جس اتر پردیس میں دو ہزار سترہ کے پہلے دنگا بھے آتنگ یہ اتر پردیس کی پیچان تھی آج وہی اتر پردیس پانچ ورس کے بعد دنگا مکت ہے بھے مکت ہے اراجکتہ سے مکت ہے کرفیو سے مکت ہے اور بھائیو بینوں اب تو اتر پردیس میں اب اتر پردیس میں کرفیو نہیں اب ساندار کابڑ یاترہ نکلتی ہے اور اب باجاروں میں بمباجی نہیں ہر ہر بمبم کے نارے لگا کر کابڑ یاتری جب نکلتا ہے تو سیو کے گڑوں سے گونجائے مان پورا اتر پردیس ایک بار پھر سے نئے بھارت کے نئے اتر پردیس کے روپ میں ہم سب کی پیچان کو پردرست کرتا ہے بھائیو بینوں یہ وہی اتر پردیس ہے جہاں بڑے بڑے مافیا سطح کا ساگرد بنتے تھے کوئی بھی سرکار رہی ہو ان کا کوئی بالبانکہ نہیں کر پاتا تھا یا لکھنوں میں ڈی جی پی کے آواز کے پانچ سو میٹر کی دوری پر ایک مافیا نے اپنے پانچ بڑی بڑی حوالیاں منا دی تھی میں ایک بار ادھر گیا میں نے کہا بھی یہ حوالی کس نے بنائی میں سوچنا تھا کوئی پرتشتیت بھیکتینیں بنائی ہوں گے تو مجھے لگا کہ یہ نیموں کا پالن کرتے بھی نہیں بنائی گئی ہیں کیونکہ سرکسہ کے ساتھ مجھے لگتا تھا کہ یہ کچھ خطرہ ہو سکتا ہے تو مجھے بتایا کہ صاحب یہ پھنانے مافیا کے ہیں تو میں نے کہا ڈی جی پی آواز کے ٹھیک سامنے اس مافیا کے آتا تو صاحب صاحب 12 سے لے کے 16 کی بیچ میں ہی تو ہوا ہے میں نے کاغج مگائے اب آج سے کریں گے انہوں نے بکاس پرادیکن کے کاغج میں بھی اس مافیا کے امام درج کر دیا تھا نقصے کی بھی غلط طریقے سے کاروائی کو آگے بڑھایا تھا اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا ہماری سرکار کیوں بکاس ہی نہیں کراتی ہے ہماری سرکار نے پھر بلڈو جر کا بھی اپیوک کرنا شروع کیا اور آج جب پردیس کے اندر بکاس کے ساتھ ساتھ بلڈو جر چلا ہے تو بھائیو بینوں آج اس سبھی مافیا جو سڑھے چار ورس تک اپنے پیلوں کے اندر دھگے ہوئے تھے الیکشن کمیشن کے دورہ نوٹی پیگیشن جاری کرنے کے بار ان کو یہ لگا کہ ایک اوثر ہے کہ پھر سے کسی ستہ دھاری دل کسی دل کے ساتھ ستہ دھاری نہ بھی ہو کسی دل کے ساتھ جڑ جائیں گے ہو سکتا ہے کہ کچھ آگے جینے کے ایک راہ مل جائے لیکن بھائیو بینوں میں آپ سب کو آسوست کرنے کے لئے آیا ہوں پہلے دو چرن کے چناؤ سمپن ہو چکے ہیں پہلے دو چرن کے چناؤ کے بعد میں کہہ سکتا ہوں جو میں نے پہلے دن کہا تھا یہ چناؤ اسی بنام بیس کا ہے اسی پھیجتی سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی کے پکس میں جا رہی ہے بیس میں بٹوارہ ہے سکتا ہے